آج ہم بات کریں گے کرکٹ کی اور کرکٹ میں بھی پاکستان بھارت کا ٹاکرا جس کا پاکستان اور بھارت دونوں طرف اس کے لوگوں کا افس میں اس کا انتظار ہوتا ہے اور پاکستان اور بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کا انتظار ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا ٹی ٹونٹی بلڈ کپ امریکہ اور گسٹنیز گونے جا رہا ہے پاکستان کا جو پہلا میچ ہے بھارت کے ساتھ وہ ہے نو جون کو ناسو کرکٹ کرونٹی کرب میں اس میچ کے جو پہلے ہی بہت زیادہ ہائپ ہے بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں پہلے سے اس کی ٹکٹ بگ چکی ہیں اور وہ کروڑوں اور بہت سے اس میں ریونیو کٹا کر چکا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں سٹیڈیوم کچھا کچھ فل بھرا ہوتا ہے اور اس میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم نے اپنا ایک دفعہ سکوار پھر تگڑہ کر لیا ہے تگڑہ اس سنس میں کیا ہے تگڑہ اس طرح کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے اپنا جو بالنگ اٹیک ہے وہ بہت زبردست کر لیا محمد عمر کو انہوں نے ایڈ کیا ہے محمد عمر کے ایڈ ہونے کے بعد انڈیا کے جو ریسل روم ہے جو ان کے پیرز ہیں ان میں بڑی پریشانی دکھائی دی جا رہی ہے انڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی چیمپین ٹرافیر میں بھی محمد عمر نے انڈیا کے اگینس بہت اچھی بالنگ کی اور پاکستان کو فتح اریاب کروایا تھا اور انڈیا کے جو شائکین اور انڈیا کا جو میڈیا وہ ہمیشہ اس بات پہ پزور رہا ہے اس بات پہ وہ منوانے میں لگے رہتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی ٹیم پوری دنیا سے فیورٹ ان کی ٹیم ہے پورے ورل کپ کی فیورٹ ٹیم ان کی ٹیم ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس دفعہ جو دیکھنے میں آرہا پاکستان کا جو سکوارڈ وہ بہت تگڑا ہوگا اور انڈیا کے جو بیٹنگ لائن کو وہ پچھاڑ کے رکھ دیں گے اور ہمیشہ کی طرح جس طرح انڈیا میڈیا اپنے ٹیم کو بیک اپ کرتا ہے اور اپنے ان کے جو تماشائی ہیں وہ بھی ویسے ہی رسوہ ہوں گے جا سکے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں ہوئے تھے اسی طرح اس بار بھی محمد عمر کچھ ایسا جادو بکھیریں گے اپنی بالنگ کا جس سے انڈین بیٹنگ جونسی ہے وہ ٹک نہیں سکے گی ان کی بیٹنگ کے سامنے تو ناظرین اس میچ کے جو انتظار ہے وہ پوری دنیا کا ہے سکے دیکھ سکتے ہیں محمد عمر کو کھیلنے کے لیے کولی نے اور انڈین کی ٹاپ بیٹنگ آرڈر لائن نے اپنی ایک مخصوص قسم کی ٹریننگ کرنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے ان سونگ اور اوٹسونگ کو کیسے کھیلا جائے محمد عمر کے گینس کیسے ورک کیا جائے یہ سب کرنا شروع کر دیا بٹ محمد عمر کی جو فارم ہے وہ ہم نے جیسا کہ پی ایسل میں دیکھی وہ ایک لگ فارم میں ہے ان کی فارم جنسی ہے وہ ہمیں ایک بڑی اچھی اور بڑے وہ ریدم ہے ان کی باڈی ان کی بالنگ کا ساتھ دے رہی ہے بے شک ان کا کم بیک کافی حرصے کا باز ہو رہا ہے بٹ انٹرنیشن کرکٹ میں بٹ وہ اس کرکٹ کے یوزٹ ہو رہے ہیں وہ اس کرکٹ کو جانتے ہیں وہ اس کرکٹ کو کھیلنا جانتے ہیں اور انڈین انڈین بیٹنگ نے ان کو کیسے پریشان کرنا وہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں انڈین بیٹسمن کے دماغوں کے ساتھ کیسے کلنا وہ بھی محمد عمر کیسے جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا گا پی اصل میں بابر آزم جو اپنی کریئر کی ٹاپ پیک پر فام میں ہے وہ بہت اچھا کھیر رہے ہیں بابر آزم بابر آزم اور محمد عمر اور شہین شاہ فیدی یہ پاکستان کے تین کی پلئیر جیسے ہوں گے جو انڈین انڈین ٹیم کو ہلا کے رکھ دیں گے اور میں اور پورے پاکستان کی توقع یہی ہے کہ اس دفعہ بھی چیمپیون ٹرافی کی طرح انڈیا کو موگی کھانی پڑے اور انڈین میڈیا جو ہمیشہ پروپوگیٹ کرتا رہا ہے ان کو بھی سمجھانی چاہیے کہ پاکستان کے جو ٹیم اور بیٹنگ لائن ہے اس نے اب اپنا ریدم پکڑ لیا